شخص جو کہ خودداری کے لیکچر دیتا ہے اور قوم کے بچوں کو جیلوں میں بھیج رہے ہیں اپنے بچے لندن میں ہیں اور قوم کے بچے جیلوں میں ہیں اور خود جو ہے رستے میں ہیں یہ شخص جو ہے اب یہ کس طریقے سے قانون و انصاف کا جو مزاق بنایا ہوا ہے اس نے کہ بلاخر کہتے ہیں وہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے پلستر کا بہانہ تو ختم ہوا کیونکہ دنیا کا واحد پلستر تھا جو پلستر دنیا کے تمام عالمی ریکارڈ کو توڑ گیا اور چھے سے آٹھ ہفتے کے اوپر اس طویل عرصے پہ اس پلستر کی مدت جو ہے وہ پوری دنیا کو دیکھنے میں آئی کہ کسی شخص کو جب گولی لگتی پتہ نہیں گولی ہے بھی کہ نہیں ہے کیونکہ میں نے تو آج یہ بھی سیشن کورٹ میں درخواست کی تھی کہ آپ عمران خان کا تیبی مہینہ کروائیں کیونکہ مجھے این یقین ہے کہ یہ گولی کے ذرے نہیں ہیں اور کیونکہ میڈیکل ریکارڈ میڈیکل نہیں ہوا میڈیکل لیگل جس قانون کے دائرے کے اندر طریقہ کار کے مطابق ہونا چاہیے تھا وہ میڈیکل نہیں ہو سکا اپنے پرائیوٹ ہسپتال کا جو میڈیکل ہے اس کی کوئی لیگل پوزیشن نہیں ہے وہاں سے میڈیکل کروایا گیا تو میں نے یہ درخواست وہاں پر کی تھی کہ میرے مقدمے کی تفتیش میں بھی یہ شامل نہیں ہوا عمران خان اور ساتھ میں بہانہ بھی پلستر کا کر رہے تو این ممکن اس پلستر کی دال میں کچھ کال ہے اس پلستر کو چیک کر آیا جائے میں برحال اپنا طیبی مہینے والی جو درخواست ہیں گو کے آج سیشن کوٹ اس کو خارج کیے لیکن میں اس کو ہائی کوٹ میں ضرور لے کے جاؤں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا طیبی مہینہ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ قوم کو جو ایک کہانی بتائی جا رہی ہے کہ گولی لگی ہے اصل جو کہانی ہے وہ قوم کے آگے آنا ضروری ہے کہ یہ گولی لگی تھی یا جو بھی معاملہ تھا برحال آج عمران خان کی زمانت کی درخواست جو ہے میری ایف آئی آر والے مقدوے میں خارج ہو چکی ہے اور میں اسلامباد پولیس سے گزارش بھی کروں گا اور توقع بھی کروں گا کہ جیسے عمران خان اسلامباد کی حدود میں داخل ہو یا پنجاب کی حدود میں جس جگہ پر بھی ہو اس کو فوری طور پر گرفتار کر لیا جائے کیونکہ جو شخص نواز شریف کو اور ہم سب کو خودداری کے سبق دیتا ہے اور دلیری کے سبق دیتا ہے خودداری کے سبق دیتا ہے قوم کے بچوں کو جیلوں میں بھیجا ہوئے آج وہ اپنی زمانت سے خارج ہو چکی ہے تو بہتر ہے زمانت بھی خارج ہو گئی ہے اس سے اچھا موقع اور کیا ہوگا اپنے آپ کو جیل برو تحریک میں کارامت ثابت کرنے کا کہ جائے وہیں پہ سرگودہ بھیرہ میں ابھی مجھے پتہ لگے کہ بہرہ میں موجود ہے یا کلرکار ہے جو بھی قریبی ڈسٹرک جیل ہے عمران خان اس ڈسٹرک جیل میں چلا جائے زمانت ویسے خارج ہو گئی ہے تو اس کیس میں اس کو گرفتار بھی کر لیا جائے گا آپ پلیس کے حوالے کر دے اور قوم کے بچوں کو جو بے وکوف بنا رہے ہیں کہ آپ جیلوں میں جائیں تو وہ بات بھی ختم ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ جو اصل وجہ ہے جو میں آپ پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج یہ جو بھاگا ہے اور زمانت کی درخواست واپس لی ہے اس کی بنیادی وجہ توشہ خانہ تھا کیونکہ آج توشہ خانہ کی بھی سماعت اسی عدالت میں فرد جرم آئے دونی تھی عمران خان کے اوپر جو کہ گھڑیاں چوری کی ہیں اس نے توشہ خانہ سے اور جو وارداتیں بشرا بیغم نے اور عمران خان نے توشہ خانہ میں ڈالی ہیں آج ان وارداتوں کا بھی جواب دینا تھے عمران خان کو اور اس میں اس کو فرد جرم آئے دونی تھی اس کیس میں بھی وکیل نے یہی استدا کی تھی کہ بندہ زخمی ہے اور اس کی ٹانک پر وہ تاریخی پلستر جو ہے عویزہ ہے جس کی وجہ سے وہ پیش نہیں ہو سکتا تو اس عمران خان کو پتا تھا کہ آج اگر اس بیل میٹر میں عمران خان پیش ہوتا ہے تو فرد جرم بھی لگا دی جائیں تو بیسیکلی ریاستہ مدینہ کا دعوے دار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مسالیں دینے والا تو وہ خلفائے راشدین کی مسالیں دینے والے جو لوگ ہیں ان کو تو پتا ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین تو انصاف اپنے گھر سے اور اپنے جسم سے شروع کیا کرتے تھے تو اگر تم انصاف کی بات کرتے ہو اور تم نے چوری نہیں کی توشہ خانہ سے کروڑوں روپے کی اربوں روپے کی گھڑیاں لاکھوں میں اپنا دباؤ استعمال کر کے کیبنٹ ڈیویجن پہ خریدی نہیں ہے تو پھر پیش ہو جاؤ وہاں پہ بھاگ کیوں رہے ہو عدالتوں کا سامنا کرو انصاف کا سامنا کرو نواز شریف سے مقابلہ کرنے کا تمہیں بڑا شوق تھا تو تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے نواز شریف تو بائی روڈ رائیوینڈ سے ٹریول کر کے بشیر احمد کی عدالت میں جج بشیر احمد کی عدالت میں پیش ہوتے تھے اور دو سو دفعہ پیش ہوئے ہیں لاہور سے روز سفر کر کے اسلام بات جاتے تھے تجھے مقابلہ نواز شریف نہ کرنا تھے پھر جگرہ بھی نواز شریف بڑا رکھ لو کہ پھر تسی پیش ہو عدالت عدالت میں پیش نہیں ہونا اور توشہ خانہ سے بھاگنا ہے توشہ خانہ کی گڑی چوری سے بھاگنا اور کہنا مقابلہ میں نے نواز شریف سے کرنا ہے تو بھئی جس طرح نواز شریف نے اپنے آپ کو عدالتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا اور عدالتوں میں فیصلے ہوئے اور ایسا تاریخی فیصلہ کے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر کی دنیا کی عالمی دنیا میں ایسا فیصلہ دیکھنے میں نہ آیا ہو کہ تاہیات نائلی ہوگی اور اسی کیس میں اسے ملتے جلتے کیس میں عمران خان نے جب توشہ خانہ کی تفصیلات اپنے گوشواروں میں ظاہر نہیں کی تو وہ بھی مسٹیکلیریشن ہے تو عمران خان لادلہ ہے تو لادلے کو ڈی سیٹ کر دیا گیا نواز شریف لادلہ نہیں تھا تو اس کو تاہیات نائل کر دیا گیا اب آنے والے وقت میں جو مریم نواز نے بات کی ہے یہ بات ہونی چاہیے کہ الیکشن سے پہلے انصاف تو کریں کہ جس طرح سے نواز شریف کو سسٹم سے باہر نکالا گیا اس کو ایک بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے کام پہ فیصلہ کیا گیا جسٹس صاحب بابا ان کو کیا کہتے ہیں بابا رحمتے ان کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں وہ مقلا بھی کہہ رہے ہیں تو وہ جو ان کی رہنمائی میں جب فیصلہ ہوا تو یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد فیصلہ ہے وہی فیصلہ جب عمران خان کے بارے میں ہوا اور سپریم کورٹ میں باقی سیاسی ارکان اور میمران اسمبلی کے بارے میں جب اس سے ملتے جلتے اشیوز پر فیصلے ہوئے کسی کو ڈی سیٹ کیا گیا کسی کو وقتی طور پر فیصل وارڈا کو دوبارہ سے انہوں نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ ریورس کر دیا انہوں نے اس کو ریویو میں اس کے بعد آپ نے ان کا تاہیاد نائلی نہیں ہو سکتی عمران خان کو ڈی سیٹ کیا گیا تو نواز شریف کو تاہیاد نائل کیوں گیا تو یہ مریم نواز کی بات ٹھیک ہے کہ الیکشن سے پہلے انصاف تو کریں جب تک قانون کے پلڑے اگر ہمیں لیول پلینگ دینا ہے اور ہم پاکستان کی موزد عدالتوں سے یہ درخواست بھی کریں گے اگر لیول پلینگ کی بات ہے تو پھر نواز شریف کے خلاف جو فیصلہ کیا گیا اور عمران خان کے خلاف جو فیصلہ کیا گیا کیا وہ لیول پلینگ ہے اگر وہ لیول پلینگ ہے یا نہیں ہے ان کے لوگوں کو توڑا گیا ان کے اوپر مقدمات بنائے گئے پوری پلٹیکل انجنیرنگ کی گئی انجنیرنگ کر کے ایک جماعت کو کھڑا کیا گیا تو جو انجنیرنگ جماعت ہے آج وہ جماعت جب دوبارہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو رہی ہے تو لیول پلینگ یاد آ رہے ہیں تو لیول پلینگ اگر کرنا ہے تو دوزار سولہ سے شروع کریں کہ نواز شریف کی پارٹی کو کس طرح توڑا گیا اس کو کس طرح نائل کیا گیا وہاں سے شروع کر دے لیول پلینگ اگر لیول پلینگ کرنا ہے اور وہی لیول پلینگ جو ہوگا وہی قانون کے پلٹے جو ہیں وہ تب برابر نظر آئیں گے جب وہ ساری ماضی کی چیزیں سامنے نکالی جائیں اور پھر دونوں پارٹیوں کو اس پوزیشن میں لاکر کھڑا کیا جائے جس پوزیشن میں نون لیگ کو دوزار ستارہ میں ٹوڑ ٹوڑ کے پیش کیا گیا تھا آپ نون لیگ کو وہ دوبارہ سے اس کی پوزیشن واپس کریں جس طرح نواز شریف کا امیج جو ہے اس کو ٹارنش کیا گیا اس طرح عمران خان نے کیا فورن فنڈنگ میں پیسے نہیں کھائے کیا اس نے لوٹن وہ جو کرکٹ کلاب ہے اس کے اندر اس نے فنڈز نہیں کھائے کیا توشہ خانہ میں اس نے وارداتیں نہیں ڈالی آج بھی میٹرو پشاور کا کیس اگر کھول کے جائے تو اربو روپے کی ڈگیتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ نیب کو فوری طور پر اس کا نوٹس لینا چاہیے خیر وہ ایک الہدہ بات ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو عمران خان نے وارداتیں ڈالی ہیں اگر لیول پلئنگ ہونا ہے تو قانون اور انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں پاکستان کی وہ الیکشن پہ جب تب ہی ہوں گی اس میں مطمئن اس سسٹم پہ اگر آپ ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو زیادیاں کی گئیں جو ان کے پارٹی قائدین کے ساتھ زیادیاں کی گئیں ان کا اضالہ کر دیں اور پھر اتارے سیاست کے مدان میں پھر ہم کہیں گے برنگ اٹ آن پھر ہم مقابلہ کریں گے اس چیز کا اور بالکل آج بھی ہم کہتے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن جو یہ ایک خاص قسم کا برتاو عمران خان کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ عدالت میں چھار مہینے ہو گئے توشا خانہ کا کیس جو ہے اس کی وہاں پر سمات آج تک وہ چارج نہیں فریم ہو سکا تو بھئی چھوٹی عدالتیں جو ہیں اگر ان کا بھی عمران خان اترام نہیں کر رہا تو بڑی عدالتوں جو ہیں بلکہ اس کی تو وکیل نے کل کہا تھا عمران خان صاحب کے کہ آپ عدالت شفٹ کر دیں اب میرے خاصے خان صاحب کے وکیل کا آج دل تھا کہ جج صاحب بیرہ چلے جائیں سروس ایریہ پہ عدالت لگا لیں عمران خان کی تسلی ہو جائے گی بیرہ سروس ایریہ پہ عدالت لگ جاتی وہ وہیں پہ پیش ہو جاتا اور وہیں پہ اس کی عبوری زمانت کی سمات ہو جاتی تو یہ کسی کی وشیس کے اوپر ہم عدالتی نظام کو اور کورٹ کے سسٹم کا اگر مزاق بنایا جا رہے تو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کا نوٹس لینا ہوگا اور عمران کو بھی ایک لیول پلینگ تب بھی ہے کہ وہ قانون انصاف کے کٹیرے میں جائے جو اس کے اوپر انظامات ہیں ان کا جواب دے تاکہ انصاف کا آئین کا دستور کا بول بالا ہو بہت شکریہ دیکھیں یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے ہمارا تو اس میں کوئی کردار نہیں ہے تو یہ تو بہتر الیکشن کمیشن ہی دیکھے گا کیونکہ انتخابات دستور میں الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے حکومتِ وقت کی ذمہ داری نہیں ہے جو بھی الیکشن کمیشن تعاون مانگے گا حکومت کو وہ تعاون دینا پڑے گا الیکشن کمیشن کو تو انتخابات الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے حکومت کی نہیں ہے عمران خان نے کہا تھا کہ وہ عدالت میں پیش ہوں گے اب زمانت خارج ہو چکی ہے اور ان کو گل